بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو علمی دنیا میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ایجوکیٹرز کی بھرتیوں کے حوالے سے بہت ساری خبریں گردش کر رہی ہیں سوشل میڈیا پہ اور واتس ایپ گروپس وغیرہ میں اور یوٹیوب چینلز پر کہ جو بھی ایجوکیٹرز کی بھرتی آنے والی ہیں وہ آ چکی ہیں یا پھر جلد ہی آنے والی ہیں تو اس حوالے سے بہت سے دوست قویشن کر رہے تھے چینل پر بھی اور واتس ایپ گروپس میں بھی کہ ایجوکیٹرز کی بھرتیاں کب بھائیں گی کیا پروسیجر ہوگا کیا کوالیفکیشن کرائیٹیریہ ہوگا تمام جو ڈیٹیلز ہیں وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنے والی بیل آئیکن پر لازمی کلک کر لیں تاکہ آنے والی لیٹسٹ ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز آپ کو ملتے رہے ہیں تو یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارا یہ جو چینل جابز ہوس ہے یہاں پر صرف اور صرف گورنمنٹ جابز اور پرائیویٹ جاب جو کہ اتھنٹیک ہوں گی ان کی انفارمیشن دی جائے گی تو چلتے ہیں اپنے مین ٹاپک کی طرف پچھلے دنوں ڈاکٹر مراد راس جو کہ وزیرہ تعلیم پنجاب ہے ان کی طرف سے ایک ویڈیو بیان جاری ہوا انہوں نے کہا کہ ہم جو ہیں وہ لوکل ہائرنگ کی طرف جا رہے ہیں ٹیچرز کو لے کر کیونکہ سیونٹی تھاؤزنٹس جو ہیں وہ وکنسیز ویکنٹ ہیں مختلف سکولز میں پنجاب کے تو اس حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو ہمارے اوپر پینشن کا بہت زیادہ بوجھ ہے کہ ہمیں پینشن دینی پڑتی ہے جو کہ ریگولر ملازمین کو لازمی دینی پڑتی ہے تو ہم جو ہیں وہ کنٹریکٹ بیس پر بھرتی کریں گے اور اس کے بعد لوکل ہائرنگ کریں گے جس سے ٹرانسفر والا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا ایک ٹیچر کا بہت دور جا کے جو ہے وہ اپنی سرویس کرنا اس کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اب کیا وہ جو پروسیجر ہے اس کی اپروول ہو چکی ہے پہلے آپ ایک ڈاکٹر مراد راہ صاحب کا ایک چھوٹا سا ویڈیو کلیپ ہے ذرا وہ دیکھ لیں اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں ایک سمری جو کہ اپروف ہو گئی ہے ڈاکٹر صاحب جو انٹرپرنٹ ہائرنگ والی ہے وہ جو کرد ہو گئی ہے دیکھیں ہم سب سے پہلی چیز جو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جتنا ہارڈ ایریا ہے اور جہاں پہ ٹیچرز رہتے ہیں اور جہاں سے ٹیچرز چلے جاتے ہیں لوکل ہائرنگ پہ مجھا رہے ہیں لوکل وہاں پہ ٹیچر ہائر ہوگا پرائیمری سکول پڑھانے کے لیے اس کو ایفیسی ہونی ضروری ہے اور میٹرک پڑھانے کی اس کا بی اے ہونا ضروری ہے وہاں سے یہ پرابلم حل ہو جائے گی یہ پہلے بھی کر سکتے تھے کہ یہ پہلے کیوں نہیں کیا جسی لئے کہ وہیں پہ کانٹریکٹ پہ ہائر ہوں گے جن کو کبھی پرمیلنٹ نہیں کیا جائے گا یہ پرمیلنٹ بارہ رسطہ جو نہیں ہے میں بند کرنے لگا ہوں کیونکہ بہت بڑا بوجھ ہے پینشن کا گورمنٹ کی اوپر سو لوکل ہائرنگ ہوگی نہ ٹرانسفر کا ایشو ہوگا نہ کچھ اور ہوگا اور آپ دیکھنا ہے انشاءاللہ تالہ وہ ٹیچرز وہیں پہ لوکل ہائر ہوں گے دوسرا آپ کا میں جو دو پارٹس میں یہ آنسر دے رہا ہوں کہ اب ہمیں ٹیچر ہائرنگ کی طرف جانا پڑے گا اور اس کے لئے میں نے سی ایم کے ساتھ بیٹھنا ہے اور سارا ڈسکس کرنا ہے کہ کتنی ہائرنگ ہم نے کرنی ہے مجھے پتہ ہے سیمیڈی تھاوزنڈ ٹیچرز کی ضرورت ہے مگر میرے خیال سے ایکچوالیٹی وہ سیمیڈی تھاوزنڈ کی نہیں جیسا کہ آپ نے ان کا یہ ویڈیو بیان سن لی ہے کہ اپروول ہو چکی ہے لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ کسی کو بھی کونٹریکٹ بیس کسی کو بھی ریگولر نہیں کیا جائے گا پرماننٹ نہیں کیا جائے گا اب دوسرا کوئیسٹن جو ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ کتنی مدت کے لیے پوائنٹ کیا جائے گا پرائیمری ٹیچر کو جو ہے پرائیمری ٹیچر کے لیے فسی تعلیم جو ہے ریکوائر کی گئی ہے اس کے بعد اگر آپ میٹرک میٹرک کے سٹوڈنٹس کو ٹیچ کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ کے پاس بی اے لازمی ہونا چاہیے اور اگر اس کے بعد کئی ہائر سکنڈری سکولز میں بھی ویکنسیز ہوتی ہیں لیکن ان کی اس بیس پہ نہیں ہوگی تو یہاں پر ایجوکیٹرز کی یہ جو جابز ہیں وہ متعلقہ سکول لائک کے گاؤں میں ایک سکول ہے اس کے آس پاس اس یونین کونسل سے آپ اپلائے کر سکتے ہیں مین مسئلہ ان کا یہ ہے کہ کسی کو بعد میں ٹرانسفر کی ضرورت نہ پڑے کہ ہم جو ہے وہ دور ہیں سکول سے یہاں ہماری پوائنٹ میں دور ہو گئی ہے نمبر ون پوائنٹ کلیر ہو گیا کہ جو ہائرنگ ہے وہ آس پاس کے ایریا سے جس سکول میں ویکنسی خالی ہوگی وہاں پہ جو ہے وہ آپ کے آس پاس کے ایریا سے جو ہے وہ ٹیچر بھرتی کیا جائے گا دوسری چیز کہ پرماننٹ ہوں گے یا نہیں انہوں نے صاف اور کلیر ورڈز میں کہا ہے کہ کسی قسم کا جو ہے وہ ان کو ریگولر نہیں کیا جائے گا ہمارے اوپر پینشن کب ہو جائے گا یہ تو آئی ایم ایف کو ایجنڈا ہے وہ تو کب سے کہہ رہے ہیں کہ یا تو ان کی پینشن بند کر دیں فوری طور پر مطلب کہ ریگولر والا سسٹم ختم کر دیں یا پھر جو ہے ان کی سالانہ انکریمنٹ نہ لگائیں سالانہ انکریمنٹ جیسے لگتی ہے بیسک میں تو اس حساب سے پینشن انکریز ہو جاتی ہے اور وہ جو ہے وہ معیشت پر جو ہے آ رہا ہے تو اس حوالے سے حکومت تو پہلے یہ چاہ رہی ہے اب امام جو ہے اتنی بے روزگار ہو چکی ہے جو ٹیچرز کی جابز کا انتظار کر رہے ہیں وہ اتنے بے روزگار ہیں اب ان کے مائنڈ میں یہ نہیں ہے کہ ہمیں پرمنٹ کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا اب ان کو صرف ایک چیز چاہیے امام کو ٹھیک ہے نا جو بھی میرے ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو صرف ایک چیز ہے یہ جاب چاہیے ایڈوکیٹرز کی جاب چاہیے اب ان کے مائنڈ میں نہیں ہے کل کو آئے گا کہ کاش ہم نے جو ہے اس وقت احتجاج کیا ہوتا ہے یا ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں بھی ریگولر جاب ملنی چاہیے لیکن اب کیوں کہ بہت زیادہ اب انہوں نے کہا جی ہم سیونٹی تھاؤزنڈ ابھی جو ہے سیونٹی تھاؤزنڈ ان کے فگر ہیں کہ اتنی ویکنسیز ویکنٹ ہیں لیکن میں نے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بھی ارض کی تھی ارض کیا تھا کہ جو جابز ہیں وہ پورے پروسیجر کے بعد ہی آئیں گی ابھی ریشنلائیزیشن کا ایک فیز ہوا ہے ابھی دوسرا فیز ہونا ہے ریشنلائیزیشن میں ٹیچرز ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہوتے ہیں اس کے بعد پتا چلتا ہے کلیر ہوتا ہے کہ کتنی ویکنسیز ٹوٹل خالی ہیں یہ جب تک یہ پورسیجر مکمل نہیں ہوتا تب تک یہ ایجوکیٹرز کی جابز نہیں آسکتی تو اب میں اس پوائنٹ کی طرف آیا ہوں کہ کب آئیں گی ابھی ابھی ایک مہینہ یا ڈیڑھ مہینہ کسی قسم کا کوئی چانسز نہیں ہے اب اس کے اس کے بعد میں آپ کو کلیر کر دوں کہ اس کے ٹیسٹ کا کیا مراحل ہوں گے ٹیسٹ ہوگا یا نہیں ٹیسٹ بلکل نہیں ہوگا کوئی انٹی ایس پی پی ایسی والا ٹیسٹ وغیرہ نہیں ہوگا جس طرح سیٹی ایس کی جابز ہیں اسی طرح کی ہوں گی کہ ٹیسٹ آپ کا جو انٹرویو ہے وہ ڈسٹرک آتھارٹی لے گی یا پھر میں بھی ہو سکتا ہے میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ میں بھی جو متلکہ سکول ہے اس کے ہیڈ کو یہ دے دیا جائے یہ اپرچنٹی دے دی جائے یہ چارج دے دیا جائے کہ وہ جو ہے انٹرویوز کرے جو بھی امیدواران ہے اس لیے اس کے لیے کیونکہ لوکل ہائیڈنگ کا مطلب یہی ہے کہ آپ کے سکول کے آس پاس کے لوگ تو یہ بھی کلیر ہو گیا ٹیسٹ وغیرہ کچھ نہیں ہوگا صرف انٹرویو ہوگا آپ کا میرٹ ضرور بنے گا میرٹ ضرور بنے گا پہلے انٹی ایس کے طرح بھرتی ہوتی صرف انٹی ایس آپ کا ٹیسٹ لیتا تھا اور نمبر ڈسٹرک آتھارٹی کو دے دیتا تھا ڈسٹرک آتھارٹی ہو دی میرٹ بناتی تھی سارا کچھ اور اس میں انٹی ایس کے نمبر ایڈ کر دیتی تھی باقی سارا کوئی تو ڈسٹرک آتھارٹی کرتی تھی تو اب بھی ایسا ہی ہوگا تو انشاءاللہ جیسے کوئی نئی اپ ڈیٹ آئے گی اس حوالے سے میں تو کہتا ہوں جلدی آجائیں جوب لیکن پرمانیٹ نہیں آئیں گی ریگولر نہیں ہوں گے آپ ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس ہے تو آپ پرائمری سکول ٹیچر بن سکتے ہیں اگر آپ کے پاس بی اے یا بی اے سی ہے تو آپ جو ہے وہ میٹرک لیول تک بڑھا سکتے ہیں تو انشاءاللہ جیسے کوئی نئی اپ ڈیٹ آئے گی آپ کو جو ہے فردر گائیڈ کیا جائے گا ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں علمی دنیا کو بھی سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ نیکسٹ کسی اچھی ویڈیو ملیں گے اوکی اللہ حافظ